السلام علیکم my youtube family welcome back to my youtube channel جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سیرم نے آج پل دھومے مچائی ہوئی ہے ہر کوئی اس کی طریفے کر رہے ہیں مارکٹ میں اس کی تنی ہائپ کریئٹ ہوئی ہے اس لیے یہ والا سیرم میں نے بائی کیا اور اس کو یوز کیا اور اب میں اپنی یوٹیوب فیملی کو اس کا اونسٹ ریویو دوں گی یہ ویڈیو بلکل بھی سپانسر نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس سیرم کی انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں اس میں واتر ایڈ کیا گیا ہے جو سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے پیلورونک ایسیڈ بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے جو سکن کو پلم کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے فائن لائنز کو اس سیرم کا مین انگریڈینٹ نیا سینمائیڈ ہے نیا سینمائیڈ میٹیمن بی 3 کی ایک فوم ہے جو سکن کی الاسٹسیٹی کو امپروف کرتا ہے سکن کی ریڈنس اور انفلمیشن کو کم کرتا ہے گلوتا تھائیون بھی اس میں ایڈ کیا گیا جو پیگمنٹیشن کو ریڈیوز کرتا ہے بیئر بیری ایکسٹریکٹ اس میں ایڈ کیا گیا ہے جو ڈاک سپورس کو لائٹن کرتا ہے بکورا ایکسٹریکٹ بھی سکن کو برائٹن کرتا ہے جبکہ الویرا سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے چیمومائل ایکسٹریکٹ ریڈیوز کرتا ہے ریڈنس کو جب نیکسٹ انگریڈینٹ ہے پینٹیلین گلائکول پرپرس آف دس انگریڈینٹ is to improve the penetration of other انگریڈینٹ کیپلی لائکول کا پرپرس بھی سکن کو ہائیڈریٹ کرنا ہے جہاں تک اس کے ٹیکچر کی بات ہے نہ وہ زیادہ تھک ہے نہ زیادہ تھین ہے کچھ سیکنڈز میں ہی یہ سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے اور گلوئی ایفریکٹ دیتا ہے میں نے اورگینک لائب کی اس ویب سائٹ سے یہ سیرم بائی کیا ہے ادھر اس کی پرائز روپیز ایٹین ہنڈر فیفٹی لکھی آ رہی ہے جب میں نے بائی کیا تھا تو ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا تو روپیز فورٹین ہنڈر سامتنگ کا مجھے مل گیا تھا اب اس سیرم کو فیس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے روز وارٹر فیس پہ لگا لینا ہے دین تھری سے فور ڈروپس اس سیرم کے فیس پہ اپلائی کرنی ہے اور اس کے ون منٹ کے بعد موسٹرائزر فیس پہ اپلائی ضرور کرنا ہے سیرم کو سکن میں لوگ کر دینا ہے اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی جو اس سیرم نے کلیم کی ہیں کیا واقعی وہ اس کو بڑا کرتا ہے میرا اور لیلی کا ایکسپیڈینس اس کے ساتھ کیسا رہا ہے اس سیرم کو لگانے کے بعد جو ڈارک سپورٹس ہے وہ کوئی خاص مجھے کم ہوتے نظر نہیں آئے سکن کو ہائیڈریٹ ضرور کرتا ہے گلو بھی دیتا ہے سکن کے اوپن پورٹس کو کوئی خاص اس نے کم نہیں کیا ہاں پگمنٹیشن میں تھوڑا سا فرق آیا ہے پہلے ون ویک تو یہ سیرم لگانے کے بعد میرے فیس پہ ایریٹیشن سٹارٹ ہوگی اور لیلی کے سکن پہ ایکنی ہو گئی میری سکن سینسٹیو ہے جبکہ لیلی کی سکن کمبینیشن ہے تو یہ سائیڈ ایفیکس ہماری سکن پہ آئے سیکنڈ ویک سے کوئی ایکنی نہیں ہوئی ایریٹیشن بھی نہیں ہوئی یعنی سکن کو یہ سوٹ کرنے لگ گیا سو میرا ایکسپیرینس اس سیرم کے ساتھ بس نورمل ہی رہا ہے میں اس کو ٹین میں سے سیمہ نمبر دوں گی ہوپسو آپ کو ہر بار ڈیٹیل میں سمجھا گئی ہوگی اگر آپ نے یہ سیرم بائک کرنا ہے تو مست میری ویڈیو پہلے دیکھیں سیرم بائک کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ریویو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ